ہمشکار پینلٹی کارنر میں آپ کا سواہت ہے بارہ سیٹیں لاجستان کی پچیس میں سے لوگ سواہ کی پچار کا شور کل تھم گیا مدان دل روانہ ہونے لگے آج ادھگانچ چلے گے مدان دل پہنچ گئے اور کل ان بارہ سیٹوں پر لگ بگ دس ہزار سے زیادہ دس ہزار سات سو کے آس پاس پولنگ بودھ ہیں شہری چیتروں میں پانچ ہزار ایک سٹھ ہیں گرامین چیتروں میں چار ہزار چھہ سو بانوے ہیں ان پولنگ بودھ پر کل مدان ہوئے دو کروڑ تریپن لاکھ پاندرہ ہزار پانچ سو اکتالیس مدانتہ ووڈ ڈاریں گے ایک سو چودہ پرتیاشیوں کے بھاگ کا فیصلہ ہوگا ان میں سے بارہ مہیلہ ہے ایک سو دو پروش ہے اور مدان کرنے کے لیے جگے جگے چناوائیو بھی اپیل کر رہا ہے بچار کر رہا ہے سوہم سے بھی سنگھٹن بھی اپیل کر رہے ہیں پارٹیاں تو کرتی ان کا کام ہے انہوں نے اپنے ووڈ چاہیے لیکن ڈیر سارے سنگھٹنوں نے سنستاؤں نے ہورڈنگ لگا کر بینر لگا کر سڑک پر کھڑے ہو کر جگے جگے اپیل کی ہے کہ ووڈ دینے جلور جائیں 19 اپریل کو ان 12 لوگ سوہ شتروں میں چھٹی ہے مدان کے لیے لیکن اسے گھر پر آرام کی چھٹی نہ مانے ووڈ دینے جائیں یہ سندیش گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے سڑک پر دیا جا رہا ہے گلیوں میں بکا جا رہا ہے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اچھا مدان ہوگا اور یہ جو ایک مہنے سے دور چل رہی تھی خاص طور پر دو بڑی پارٹیوں کے بیچ بھاچپا اور کانگریس بھاچپا ستہ روڑ جیپور میں بھی دلی میں بھی اور کانگریس جس نے حالی میں ستہ گمائی ہے لیکن ستہ سیٹیں حاصل کیے وہ بھی دوڑ رہے تھے یہ بھی دوڑ رہے کل میں نے کہا تھا کہ بھاچپا کے ساتھ یہ جرور مشکلات رہی کہ ان کے چھے بڑے نیتہ اپنی اپنی لوگ سوہ سیٹ میں یا تو چناو لڑ رہے تھے کانفائنڈ ہو کے رہ گئے اور باہر نہیں نکل پائے ویدھان سوہ چناؤ کی طرح لیکن مکہ منتری بھجنلال شرما جو ویدھان سوہ چناؤ کے طور پر ایسے مکھر نہیں تھے کیونکہ پتا بھی نہیں تھا انہیں مکہ منتری بننا ہے پر جب مکہ منتری بن گئے تو یہ پہلی اگنی پریشا ہے مکہ منتری ہونے کے بعد ان کی پیجلی بار اشوک گلوت مکہ منتری بنے کانگریس کے پچیس کی پچیس لوگ سوہ چیٹیں بھاجپا لے جئے اس سے پہلے واسم راجے مکہ منتری بنی بھاجپا سے پچیس کی پچیس لوگ سوہ چیٹیں بھاجپا لے جئے ہیٹرک چانس جس کو بولتے ہیں کرکیٹ میں بھی کئی بار دو بول پہ آؤٹ ہویا تھا تیسری بول دے ہوتی ہیٹرک چانس بولتے ہیں تو بھاجپا کا یہ ہیٹرک چانس ہے پرانتو مکہ منتری کے لیے اگنی پریشا ہے ان کی راجنیتی ان کی جو شمتہ ہے اور رن نیتی بنانے کی شمتہ ہے کیونکہ اس وقت بڑے رن نیتی کار بھی کوئی بی جی بی میں کیندر میں یہاں نہیں ہے جیپور میں مکہ منتری نے جبردست روڑ چھو کی ہے صبح کہیں مندر درشن کو جاتے ہیں تو مندر جی کے بہانے ماتا جی کے بہانے دیوتا کے بہانے بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں بات ہو جاتی ہے پھر کہیں روڈ شو کرتے ہیں پھر کہیں آم سوا کرتے ہیں ایک دن میں تین تین کارکرم چار چار کارکرم انہوں نے کیے پچھلے ایک مہنے میں مکہ منتری نے ستائیس جن سوا کی ہے اور سات روڈ شو کی ہیں اس کے علاوہ پردان منتری نرین موڈی کے روڈ شو میں بھی وہ شامل ہوئے ہیں اور بھجنلال جو مکہ منتری ہیں وہ امیش شاہ کے روڈ شو میں بھی شامل ہوئے ہیں جگہ جگہ دن کو دن نہیں تکارا رات کو رات نہیں دیکھیں ان کی یہ مہنت کیا رنگ لائے گی یہ پتہ چلے گا چار جون کو جب ای وی ایم کھلے گی پر انہوں نے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کی مہنت نہیں ہوئی ہے بی جے پی کے فرنٹ پر جو مہنت کارکرٹا کرتا ہے بی جے پی میں جاتا ہے ایک ایک بوت پر ایک ایک بوٹر کے گھر پر پوٹ لیول کی جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کو سمالنے کا کام کرتا ہے باچپاہ کارکرٹا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کیونکہ کانگریس کے پاس ویسی سنگٹھت مشینری نہیں ہے سو موٹو بھی آتے ہیں کانگریس کے لوگ پرتیاشی کے پرتی پرتیبتہ کی کاران اور سادن اپلپت کرائے جانے کی کاران اور چناؤ کا شوق ہونے کے کاران اور پانچ سال بعد آنے والے پرو کو منانے کاران لیکن ان میں وہ کمیٹمنٹ نہیں ہوتا وہ سائنٹیفک منیجمنٹ نہیں ہوتا جو بی جے پی کے لوگوں میں ہوتا ہے بی جے پی کی اگرتہ اس میں سر ویزت ہے سب جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جن ووٹر کو لاتے ہیں وہی بی جے پی ووٹ دیتے ہیں بی جے پی ووٹ ایسے بہت سارے لوگ دیتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بی جے پی کے ووٹر ہیں پر دیتے ہیں ووٹ ایسی اسٹیتی کانگریس میں بھی ہے ووٹر آتا چپ چاپ ووٹ دے کی چلا جاتا ہے اس میں ایک بڑا ایمپورٹن فیکٹر ہے جاتی بات جو بی جے پی کے ایجنڈے کے ووٹ ہیں چاہے وہ مندر کا ایجنڈہ ہو تین سواتر کا ایجنڈہ ہو نرین موڈی کا قد ہو نرین موڈی کی گارنٹی ہو وہ تو ٹے ہیں ادھر جائیں گے موٹے طور پر جب جاتی بات اُبھر کے آتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ویش سمودائے اور برہمن سمودائے بی جے پی کے طرف جھکاوا دیکھتا ہے اور شلول کاسٹ یعنی کہ انسیو جاتی دلیت ورگ جس کو کہتے ہیں دلیت ورگ اور مسلم ورگ وہ کانگریس طرف جھکاوا دیکھتا ہے یہ ساما جی ایک سرندرچنا کی وجہ سے مدوں کے آدار پر پارٹیوں کی جو لائن ہے دشاہ ہے اس کو دیکھتے ہیں لوگوں نے ایک خیمے بنا لیا لیکن بہت ساری کرشک جاتیاں ہیں رائستان میں خاص طور پر بیہار یوپی میں بھی ہوتا ہے جاتی بات لیکن رائستان میں بہت سٹرونگ یو چناؤں میں سٹرونگ جاتی بات اُبھر کے آتا ہے آخری سمیں اور وہ جو جاتی بات آتا ہے اس میں کرشک جاتیاں زیادہ انوال ہوتی ہیں شلول کاسٹ میں بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ میگوال ایک طرف جا رہے ہیں ریگر ایک طرف جا رہے ہیں بہروا ایک طرف جا رہے ہیں بھلا ہی ایک طرف جا رہے ہیں ایسے ہوتا ہے جاتی اتا کا بہت جاتی شترپوں کے نترتب میں لوگ ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں ووٹ اپنے لیکن موٹے طور پر گرجر مینا اور جات اور مالی چار ایسی جاتیاں جو شاید لگ بگ تیہ کر کے ووٹ ڈالتی ہیں ان کا فیصلہ کونسٹنسی تو کونسٹنسی امیدوار تو امیدوار بدل بھی جاتا ہے جہاں ان کی اپنی جاتی کا امیدوار ہوتا ہے وہاں الگ فیصلہ ہوتا ہے جہاں ان کی جاتی کا امیدوار نہیں ہوتا دوسری جاتی کی امیدوار ہوتے ہیں تب وہ دونوں پارٹیوں میں اپنی لائکنگ کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جاتے ہیں اور چناؤ کے ایک رات پہلے ایک دن پہلے رات کو جس کو قتل کی رات کہتے ہیں سب جہاں کل مدان ہے وہاں سب آج قتل کی رات ہو رہی ہے کہ کل رات بر میں کون سے ووٹ کدھر شفٹ ہو جائیں گے اسی رات میں کئی کارنوں سے جن کا میں جکر نہیں کر سکتا جن کے لیے ایک حد تک ایک سمیہ تک لوگتن سے بدنام بھی رہا کیا بڑھتا ہے اور کیسے ووٹ پرباوید کی جاتے ہیں آخری رات اب وہ ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے میں نہیں جانتا پر برسوں سے دشکوں سے چلا رہا ہے تو آخری رات کو ووٹ شفٹنگ ہوتی ہے اور اس کے کئی ریجنس ہوتے ہیں اس میں ان کا جاتی شطرب پرتیاشی اور پارٹی کے پرتی جاتیگت سمودائے کی سوچ ندی کا دوری اور کئی مددے کہ کس کو اپنا ماننے ہیں کس کو پرائے ماننے ہیں کن مددوں پر کہ آر اکشن ختم ہو جائے گا آر اکشن بنا رہے گا ایسے مددے بھی ہیں دیش میں سمیدان بدلے گا نہیں بدلے گا ایسے مددے بھی ہیں تو ایسے مددوں کے آدھار پر کسان آندولن بھی ایک مددہ ہے جاتیاں اپنے فینسلے لیتی ہیں اور جاتیگت فینسلے شطرب بنواتے ہیں اور پتا ہی نہیں چلتا کہ ایک دن پہلے تک لوگ کس کے ساتھ سے اگلین ووٹ کس کو ڈالا ہے پولائزشن ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم ہرانا چاہتے ہیں اس کو کون ہرانا ہے اگر ترگولر فائٹ ہے تو تو اس میں ووٹ شفٹ ایسے ہوتے ہیں کہ تیسرا پتیاشی جو ہرانا نہیں پا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جی جائے گا جس کو ہرانا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے نمبر کے پتیاشی شفٹ ہو آیتے ہیں اس کو پہلے نمبر کر دیتے ہیں تو ایسی ووٹ شفٹنگ ہوتی یہ پولٹیکلی کانشنس جاتیاں ہیں راجنیتی گروپ سے سکریے اور جاگروپ جاتیاں ہیں راجپو جاٹ مینا اور گزر ورک کی بات کر رہا ہوں میں مالی ورک کی بات کر رہا ہوں آج کی رات دوسرے میں دونوں مینا ہے الور میں دونوں یادو ہے چورو میں جنجنو میں سیکر میں ناغور میں دونوں طرف سے جاٹ ہیں اور بی کانشن میں دونوں میں ایک بھال ہیں کنگر نگر بھی دونوں الگ الگ جاتی ہیں لیکن یہ پولریزیشن یا ڈیویجن آف ووٹ آج رنڈیتی کا آدار پر ہوگا سوچ کے آدار پر ہوگا اور کون کتنا پرباویت کر پاتا ہے آج کی رات اپنے مددوں سے اپنے ویوار سے اپنے آچانڈ سے اس پر کل صبح پورے ریلیاں کی ریلیاں ووٹ ڈالنے چل جائیں اور آج تک کے پریڈکشن سارے غلط ہو سکتے ہیں آج کی رات کی فیصلہ سے اس لیے جو سر ویدیت ستی ہے آج کی رات کا اس کا پتہ کل انداز لگنے لگے گا جب ووٹنگ پرسنٹیج آئے گی اور الاقے وار ووٹنگ پرسنٹیج آئے گی کی انداز لگنے 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 لگیں گے ویدان صاحب چناؤں میں ایک بچے نے اپیل کی تھی وہ اپیل میرے کو بہت پسند آئی تھی تب بھی میں نے آپ کو پریڈکارن دکھائی تھی آج بھی اگر سمبھو تو ہم دکھانے ہی کوش کرتے کیوں بچے آپ سے کہہ رہا ہے جاتی دیکھ کے ووٹنگ دلو دیکھتے ہم بچے کیا کہہ رہا ہے دیکھو یار جو بھی جاتی دیکھن ووٹ دے نی مینمو ایک ہی سواد کیا نو سایروں کہ اپنے نیتا جی جننا ہے جیا جی نہیں جننا گامرو وکاس گرانو کورنی وانن ہنسی ہنسی میں بچے نے ایک گمبیر بات کہ دی میں سمجھتا ہوں کہ جو جاتی سوچ سے پرواہیز ہو کر ووٹ دینے کی سوچ رہیں ایک چھوٹا سا بچہ بات بہت چھوٹی ہے لیکن گھاو کرے گمبیر تو اس پر وچار کیجئے آپ جرور سے لوگ تنسوس تبی ہوگا جب ہم مددوں پر ساماجک اور ساردینک ہتوں پر وکاس پر اپنے پرتیہ ہیے کیے گئے کام پر اس کی پاسٹ پر اس کی یوگیتہ پر ووٹ دینے جائیں گے نہ کی اس کی جاتی دیکھیں گے جاتی بات سے لوگ تنسوس کیسے مکت ہو یہ تب ہی سمبب ہے جب آپ اس سوچ سے اُبریں ہم سوچتے تھے کہ جیسے جیسے لوگ پڑھے لکھے نکلیں گے جاتیوں سے ویسے ویسے جاتی بات کم ہوگا لیکن میں ایک راجنیتی پریویکشک کے ناتے جو دیکھتا ہوں کہ جو لوگ پڑھ لکھ گئے جو آئی ایس بن گئے آئی آئی آر ایس بن گئے آر ایس بن گئے آر ایس بن گئے ان میں ان گرامیڈ لوگوں سے جیدہ جاتی بات اور کٹرتہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ بیٹھ کر کے دن بر دفتروں میں یہی چرچہ کرتے ہیں تو اب یہ درباہ گیا ہے دیش کا کہ سرکاری نوکری بہانے کے بعد اس کو سبکا ہونا چاہیے لیکن وہ بھی اپنی جاتیوں کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس وجہ سے جاتی بات ختم نہیں ہو پا رہا ٹکٹ بھی جاتی کے آدھار پر دی جاتے ہیں ووٹ بھی جاتی کے آدھار پر مانگے جاتے ہیں ووٹ دیے بھی جاتی کے آدھار پر لیکن اس بچے کی بات اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو اس پر عمل ضرور کیجئے گا یہ کہنا چاہتا ہے اب دوسرے چرن پر آ جاتے ہیں کیونکہ پہلے چرن کا تو جو پچار پرسار ہونا سب ہو گیا تیرہ سیٹوں پر دوسرے چرن میں مددان ہوگا سب پارٹیاں پوراپ سے پشم کی طرف بھاگیں گی یہ سب پوراپ کی اور جو اتر کی نشا کی چناؤ تھے بیکانیر اور گنگا نگر وہ بھاگیں گے دکشن کی طرف جالا وارڈ اور کوٹا کی طرف تو اس لیے پوراپ پشم کی طرف اتر دکشن کی طرف جائے گا اور اب اتر میں چناؤ ہوگا کل اتر میں چناؤ ہوگا پرنٹو کل کے بعد تیاری ہوگی دکشن میں کل پوراپ میں چناؤ ہوگا راجستان میں تو پھر پشم میں تیاری شروع ہو جائے گی اور پشم میں تیاری ایسی ہوگی کہ ہمیش شاہ آئیں گے کل بوپالگڑ میں سبا کریں گے پالی کے لیے اوٹ مانگیں گے پالی کے سامنے اور نرن مودی آئیں گے وہ گجند سنگھ شیخاوت کے لیے روڈ شو کریں گے اور پستاوی کے لیے کیونکہ سبا بھی ہے شاید روڈ شو نہ کریں چناؤی سبا کریں پر گجند سنگھ شیخاوت کے لیے خود پرزان مندی نرن مودی چل کر آئیں گے اور ہمیش شاہ کل پچار کریں گے پالی لوگ سبا سیٹ پر بوپالگڑ میں اپنا اپنی سبا بھی کریں گے تو اب آپ سے یہی اپیل پیلنٹی کارنر میں آج پہلے چلن کے لوگوں کے لیے تو آج انتیم بار میں روبرو ہو رہا ہوں اس لیے آپ سے پھر یہی اپیل پلیز گھر نہ بیٹھے رہیں آپ کا ایک ایک ووٹ کی ایمتی ہے دیش کا بھوشے تیہ کرتا ہے آپ کی کونسٹنسی کا بھوشے تیہ کرتا ہے آپ کے بچوں کا بھوشے تیہ کرتا ہے جیسا وقتی چن کر جائے گا جیسے وقتی کی سرکار بنے گی اس کے اندروب پانچ سال دیش چلے گا اور آپ اپنے کام کاج کے لیے بھی تب ہی ادھکار پور وقت کیا پاؤ گے کسی سانسط کو جب آپ نے ووٹ دیا ہو بھلے اسے دیں نہ کسی اور کو دیں کسی کو بھی دیا ہو ووٹ دینے جانے والے وقتی کا ہی حق بنتا ہے چونے گئے وقتی سے اپنا حق پانچنا پلیز 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 کل آپ ووٹ جرور دیں بارہ لوگ سواسیتوں کے جو مدداتا ہیں میں نے پہلی بتایا تھا دو کروڑ تریپن لاک مدداتا ان سے امید ہے کہ ادھک سے ادھک سنکھا میں مددان ہوگا ہائی پرسنٹیج مددان ہوگا اور اس سے نکل کر آئے گی آگے کے پانچ سال کی داستان پینلٹی کورنر میں آج بس اتنا ہی نمستان موسیقی